اپنی زیور بیچ کے جو رکم مجھے ملی میں دینی کیا گیا ڈراما سریل خمار کی اپیسوڈ 14 میں آپ دیکھیں گے فائز کی ممی اس کی شادی سے خوش نہیں ہوتی وہ رایان اور بڑی بہو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فائز نے جلد بازی میں جو جذباتی اور غلط فیصلہ کیا ہے نا اس کا نقصان صرف اس کو نہیں ہوگا ہم سب کو ہوگا پورے گھر کو ہوگا فائز کی ماں اس کی خوشیوں کو روند دینا چاہتی ہے کہ کسی طرح فائز اور حریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں بڑی سمدن جی فائز کی ماں سے حریم اور فائز کے معاملے کے متعلق پوچھتی ہے تو فائز کی ممی کہتی ہے اس معاملے کو اب ایسے سمجھیں جیسے تیر چلانے سے پہلے دور کو ڈھیل دی جاتی ہے ناصر حریم کو بار بار کال اور میسجز کرتا ہے حریم بہت پریشان ہوتی ہے کہ کیسے اس شکاری کے جال سے نکلے وہ حریم کو لیک میل کرتا ہے کہ اس سے وہ ویڈیوز کے عوض پیسے چاہیے اور شرط یہ ہوتی ہے اسی سے مل کر ہی اس کے دیدار پر ڈیلیٹ کرے گا حریم اس بات سے بہت پریشان ہو جاتی ہے فائز سے یہ بات چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے ابھی مناسب نہیں فائز کو بتانا بھگوان یہ کیا ہو رہا وہ اس کی پرمیشن کے بغیر زیور بیچ کر ناصر سے ریسٹورنٹ ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے زیور بیچ کر جو رقم مجھے ملی ہے میں وہ دینے کے لیے آ گئی ہوں وہ ڈھیٹ انسان اس کی بیبسی کا ناجائز فیدہ اٹھاتا ہے حریم پیسے ناصر کو دے دیتی ہے اور وہ اس کے سامنے ویڈیوز ڈیلیٹ کرتا ہے لیکن اس کا کیا بھروسہ کہ واقعی ایک ہی کوپی تھی ویڈیو کی ناصر بہت چالاک ہے وہ اس ویڈیوز کی بنا پر حریم کو آگے بھی بلیک میل کرتا رہے گا حریم باسوم ہے وہ جانتی ہی نہیں کہ اس کی اور ناصر کی ملاقات کی ویڈیو بن رہی ہے یعنی ایک ویڈیو ڈیلیٹ ہو رہی ہے تو دوسری بن رہی ہے حریم اور فائز کو الگ کرنے کے لیے کمپلیٹ بندو بس ہو رہے ہیں تاکہ ان کے بیچ میں غلط فہمیوں کی دیوار آ جائے اور یہ دونوں الگ ہو جائے رایان فائز اور حریم کو الگ کرنے میں اپنی ممی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمیں نہ فائز کو حریم سے دور اور ہمارے قریب کرنا ہوگا رایان فائز کے روم میں آتا ہے اسے سمجھانے کے لیے کہ بے شک حریم تمہارے لیے بہت اہم ہے تم اسے بہت محبت کرتے ہو لیکن ہر بات کہ اس کی وقالت کرنا اور اس کو ممی کے سامنے ڈیفینڈ کرنا اچھی بات نہیں اگر تم نے یہ سب بند نہیں کیا تو ممی کو لگے گا کہ تم انہیں ڈسپوائنٹ کر رہے ہو تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے